یہ ہے 193 کلومیٹر لمبی مین میڈ سویز کینال جسے شپنگ انڈسٹری کا ہارٹ بھی کہا جاتا ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہارٹ یا اس کی کوئی وین بلوک ہو جاتی ہے تو باقی پورا جسم کام کرنا بند کر دیتا ہے جی ہاں کچھ ایسا ہی ہوا سویز کینال کے ساتھ بھی یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا کارگو شپ جس کی لمبائی 400 میٹر یعنی 1312 فٹ ہے اس شپ کی لمبائی کا اندازہ آپ ایسے لگا لیں کہ یہ شپ ٹائٹینک سے بھی دو گناہ بڑا ہے یا پھر جتنا آئی فیل ٹاور انچا ہے اس شپ کی لمبائی اس سے بھی زیادہ ہے جی ہاں اس شپ نے سویز کینال کو مکمل طور پر بلوک کر دیا تھا اور دونوں طرف کی سی ٹریفک مکمل طور پر جام ہو چکی تھی آخر یہ شپ اس کینال کے اندر کیسے فنسا اور جب انسانی قوت بلکل ہار چکی تھی پھر کیسے قدرت نے خود ہی اس شپ کو باہر نکال دیا آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں ناظرین سویز کینال مصر یعنی ایجپٹ کے اندر بنائی گئی ایک مین میڈ کینال ہے اس کینال کو بلڈ کرنے میں دس سال سے بھی زیادہ کا عرصہ لگا تھا اس کینال کو بنانے میں 1.5 ملین پیپلز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اس کینال کو بیسیکلی 1869 میں اوپن کیا گیا اور اس وقت اس کینال کو بنانے میں 100 ملین کی لاغت آئی تھی جی ہاں 100 ملین اور یہ 100 ملین آج کے دور کے نہیں بلکہ 1869 کے ہیں تو مان کے چلیے کہ آج کے دور میں یہ پیسے کتنے زیادہ ہوں گے یعنی آج کے دور میں اس کینال کی کاسٹ بلینز آف ڈولرز میں بن جاتی ہے یہ کینال اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ دنیا میں 12% گلوبر ٹریٹ اسی کینال کے ذریعے کی جاتی ہے سویز کینال میڈیٹرینین سی کو ریڈ سی کے ساتھ لنگ کرتی ہے یورپ سے ایشیا اور ایشیا سے یورپ جانے والی جتنی بھی کارگو شیپس ہیں وہ اسی کینال سے ہو کر گزرتی ہیں سویز کینال سے پہلے ایشیا سے یورپ اور یورپ سے ایشیا جانے والی جتنی بھی شیپس ہیں وہ بیسیکلی ساؤتھ ایفریقہ والے راستے سے ہو کر گزرتی تھی جس کی وجہ سے ٹائم اور فیول کا بہت زیادہ استعمال ہوا کرتا تھا لیکن سویز کینال کی وجہ سے اب ٹائم اور فیول میں بہت زیادہ بچت ہو جاتی ہے یہ تو اہمیت تھی سویز کینال کی شپنگ انڈسٹری میں لیکن اب بات کرتے ہیں کہ یہ شپ اس کینال کے اندر آخر کیسے پھنسا 20,000 فولی لوڈڈ کنٹینرز کے ساتھ ایک تائیونیز کمپنی ایور گرین کے اس ایور گیون شپ کو سویز کینال سے نکالنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ٹاسک بنتا جا رہا تھا اس شپ کے اوپر 20,000 کنٹینرز لوڈ ہو رکھے تھے عموماً ایک کنٹینر کی لمبائی تقریباً 20 فٹ ہوتی ہے مان کے چلیں کہ ایک کنٹینر کو ایک ٹرک کے اوپر لوڈ کیا جاتا ہے اور اس طرح ان 20,000 کنٹینرز کو ایک ایک ٹرک کے اوپر لوڈ کیا جائے اور ان ٹرکز کو ایک روڈ کے اوپر سیدھا کھڑا کیا جائے تو یہ لائن تقریباً 273 کلومیٹر لمبی ہوگی جی ہاں 273 کلومیٹر یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شپ کے اوپر کتنا زیادہ کارگو لوڈ ہو رکھا تھا سویز کینال جو کہ میڈیٹرینین سی کو ریڈ سی کے ساتھ لنگ کرتی ہے عموماً اس کینال کو کراس کرتے وقت شپ اس کینال کے سینٹر میں ٹریول کرتے ہیں جہاں پانی سائیڈوں کی نسبت کچھ زیادہ گہرا ہوتا ہے ایور گیون شپ نے اپنا سفر چائنہ کے شہر شینزن سے شروع کیا تھا اور کچھ ہفتوں کے بعد سویز کینال سے ہوتے ہوئے اس شپ کو نیدر لینڈ کے شہر روٹر ڈیم تک پہنچنا تھا باقی سفر تو بلکل تھی گزر رہا تھا لیکن مسئبت اس شپ کا سویز کینال کے اندر انتظار کر رہی تھی سویز کینال کو کراس کرتے وقت ویدر کنڈیشنز کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے عموماً سویز کینال کو صبح کے ٹائم کراس کیا جاتا ہے لیکن اس دن سویز کینال کے چاروں طرف بہت تیز ہوائے چل رہی تھی جن کی سپیڈ تقریباً 50 کلومیٹر پر آور تھی جی ہاں 50 کلومیٹر پر آور اب مان کے چلیں یہ کتنی تیز ہمائے ہوں گی ایور گیمن کی کیپٹن کا خیال تھا کہ وہ ان ہواوں سے ایزلی اس شپ کو ہینڈل کر لے گا کیونکہ شپ کا وقت پر اپنی منزل پر پہنچنا بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی کارگو شپ کے کیپٹن کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتے ہیں اور ان میں سب سے بڑا پریشر فائنینشیل پریشر ہوتا ہے بیسیکلی ان کارگو شپ کی بوکنگ پہلے سے ہی ہو جاتی ہے اگر یہ شپ وقت پر اپنی منزل پر نہیں پہنچتا تو باقی پچھلی جتنی بھی بوکنگ ہیں وہ کینسل ہونا شروع ہو جاتی ہیں جسے کمپنیز کو بلین لاف دولر کا نقصان ہوتا ہے اس کے علاوہ ایور گیمن کا کیپٹن ان ہواوں کو کراس کرنے میں اس لیے بھی کونفیڈنٹ تھا کیونکہ ان کیپٹنز کی ٹریننگ بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہے کیونکہ ان کیپٹنز کو سمندر میں ٹریول کرتے وقت بہت بڑی بڑی لہروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے ایور گیمن کے کیپٹن کے سامنے یہ ہوایں کچھ اتنی خاص نہیں تھی اس کا خیال تھا کہ وہ ایزلی ان ہواوں کو کراس کر دے گا لیکن سمندر اور سویز کینال میں ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے اور وہ ہے ایریا اسی لحاظ سے سویز کینال کے اندر تھوڑی سی بھی چینج ہوئی ویدر کنڈیشنز ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر کا باعث بن سکتی ہیں کیونکہ اس کینال کا ایریا سمندر کی بنسبت بہت چھوٹا ہے اور اتنی تیز ہواوں کے چلتے اس کینال کے اندر شپ کو آخر کنٹرول کیسے کیا جاتا کیونکہ شپ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایریا کا زیادہ ہونا بہت ضروری ہے سمندر میں تو ایریا انلیمیٹیڈ ہوتا ہے کیپٹن سمندر میں جہاز کو بہت ایزلی ہینڈل کر لیتے ہیں لیکن اس کینال کے اندر جہاز کو ہینڈل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے جیسے ہی کیپٹن نے سویز کینال کے اندر اس جہاز کو انٹر کیا تو بہت تیز ہوایں چلنا شروع ہو گئیں جیسے تیسے کر کے کیپٹن اس جہاز کو کینال کے اندر کافی دور تک لے گیا لیکن ایک پوائنٹ پر جا کر کیپٹن کو لگا کہ جہاز اپنا بیلنس کھو رہا ہے ان کارگو شپس میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ان شپس کو جلدی سے لیفٹ یا رائٹ موو نہیں کروایا جا سکتا مطلب یہ کہ جب یہ شپس بہت آہستہ آہستہ موو کر رہی ہوتی ہیں تو ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ایور گیمن کے کیپٹن نے سوچا کیوں نہ اس جہاز کی تھوڑی سی سپیڈ بڑھا دی جائے تاکہ اس جہاز کا کھویا ہوا بیلنس واپس آ جائے تو بس پھر کیا تھا ایور گیمن کے کیپٹن نے اس جہاز کی سپیڈ بڑھا دی کیپٹن کی یہ سٹریٹیجی کام تو کر گئی لیکن شپ کی زیادہ سپیڈ ہونے کی وجہ سے کینال کے دونوں سائیڈوں پر وارٹر پریشر ایکوال نہیں رہا جس کی وجہ سے جہاز کبھی رائٹ موو کرتا تو کبھی لیفٹ سویز کینال میں اس پریشر ڈیفرنس کی وجہ سے کیپٹن کو لگا کہ جہاز ایک سائیڈ کی طرف موو کر رہا ہے جب تک کیپٹن کچھ کرتا اتنی دیر میں شپ کا اگلا حصہ سویز کینال کے رائٹ سائیڈ والے کنارے میں دھنس گیا اور اس شپ کا پچھلا حصہ لیفٹ والے کنارے سے ٹکرا گیا اس طرح اس ایک شپ نے سویز کینال کو مکمل طور پر بند کر دیا جس کی وجہ سے دونوں سائیڈ کی ٹریفک بلکل بند ہو چکی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے گریٹ بیٹر لیک اور ریڈ سی کے اندر دوسری کارگو شپس کا جیم لگنا شروع ہو گیا ایور گیون جہاز کے ساتھ یہ حادثہ ریڈ سی اور گریٹ بیٹر لیک کے درمیان این اس پوائنٹ پر ہوا تھا جو کہ ریڈ سی اور گریٹ بیٹر لیک کا بلکل میڈل والا حصہ ہے اس شپ کے پھنسنے کے بعد اب شروع ہوتا ہے کرائسز کا دور صرف اس کینال کے ذریعے ہر ماہ تقریباً 308 بلین ڈالر کی ٹریڈ کی جاتی ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے جس کو ایسے ہی اگنور کر دیا جاتا اس شپ کو اس کینال سے نکالنا اب بہت ضروری تھا اور یہ اس وقت کی بات ہے جب پوری دنیا کرونا جیسے پینڈیمک سے لڑ رہی تھی عمومن سویز کینال سے روزانہ 70 سے زیادہ شپ گزرتی ہیں لیکن کرونا کی وجہ سے چائنہ سے سٹاک پوری دنیا کو سپلائی کیا جا رہا تھا اب یہ سپلائی نیٹورک سسٹم مکمل طور پر بند ہو چکا تھا اس شپ کو نکالنے کے لیے اسکوویٹرز اور ٹگ بورٹس مگوائی گئیں لیکن یہ اسکوویٹرز اس دیوہیکل شپ کے سامنے میم مٹیریل سے زیادہ کچھ نہیں تھے پورے چھ دنوں کی ناکام کوشش کرنے کے بعد بھی یہ شپ اپنی جگہ سے تھوڑا سا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا ان چھ دنوں کے اندر اندر چار سو پچاس کارگو شپز ریڈ سی اور گریڈ بیٹر لیک کے اندر جیم ہو چکی تھی ہر گزرتے دن بلینز آف ڈولرز کا نقصان ہو رہا تھا پوری دنیا کا گلوبل چین نیٹ ورک سسٹم صرف اس ایک جہاز نے برباد کر کے رکھ دیا تھا ان چھ دنوں کے گزرنے کے بعد جب شپ اونرز کے اوپر عالمی پریشر بڑھنا شروع ہو گیا تو انہوں نے جہاز کو ان لوڈ کرنے کا فیصلہ کیا لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ یہ ایک یا دو کنٹینر نہیں بلکہ بیس ہزار کنٹینر تھے جن کو ان لوڈ کرنے میں بھی ایک سے دو ہفتوں کا وقت لگ سکتا تھا جی ہاں منیمم چودہ سے پندرہ دن جہاں انسانی قوت بلکل دم توڑ چکی تھی مہا خدا کی قدرت حرکت میں آئی ان دنوں سپر مون یعنی فل مون بھی ہونے والا تھا بس پھر کیا تھا فل مون کی وجہ سے سویز کینال کے اندر پانی کا لیول اس حد تک بڑھ گیا کہ یہ شپ اپنی جگہ سے پورے اٹھارہ انچ اوپر اٹھ گیا بس پھر کیا تھا صرف دو ٹگ بوٹس کی مدد سے اس شپ کو کھینس کر نکال لیا گیا جب یہ شپ واپس کینال کے اندر فلوٹ کرنا شروع ہو گیا تو وہاں موجود تمام بوٹس نے فوگ ہانس بجا کر اس موقع کو سیلیبریٹ کیا سویز کینال پورے چھ دنوں تک مکمل طور پر بند پڑی تھی جس کی وجہ سے ہر گزرتے دن بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو رہا تھا صرف سٹیک ہولڈرز کو اس شپ کی وجہ سے 57 بلین ڈالر کا نقصان ہوا تھا صرف اس ایک کینال کے بلوکیج کی وجہ سے پوری دنیا کا گلوبل چین نیٹورک سسٹم مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سویز کینال شپنگ انڈسٹری میں کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے پوری دنیا کی 12% شپنگ ٹریڈز صرف اس ایک کینال کے ذریعے کی جاتی ہے جس قدرتی طاقت نے اس شپ کو پھنسایا تھا اسی قدرتی طاقت نے اسے باہر بھی نکال دیا اس واقعہ سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ ہر جگہ صرف ٹیکنولوجی کام نہیں آتی انسان کہیں نہ کہیں ہر وقت قدرت کا محتاج رہتا ہے آج کے لیے اتنا ہی تھا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا اگر آپ فیوچر میں ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ایم ٹو ڈسکوری کو سبسکرائب کر دیں میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ کسی ایسی ہی انٹرسٹنگ اور مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی